جو ہم میں اور تمام جانوروں میں کامن ہیں مطلب کوئی بھی کسی قسم کے انیمالز ہیں ان میں اور ہم میں روح ہوگی اسی طرح سے you can say کہ پھر جو میٹر ہے اس کے اندر بھی ایک روح ہے کیونکہ وہ بھی ایک طرح کا جو ہے فنکشن پر فارم کر رہا ہے مطلب سائیکلک آرڈر میں وہ نیوکلیز کے گرد جو ہیں ایٹمز ریوالف کرتے ہیں تو ایک تو وہ روح ہوگی پھر انیمالز کی روح ہوگی جو ہیومن بین میں روح پھونکنے سے مراد ہے وہ میرے خیال میں جو اقل و شہور کی دولت ہے اس کو ہم روح گہیں گے اور اسی سے روح سے حضرات بھی ہوگا اور اسی سے خطاب ہوگا جو انیمال روح ہے اسے اسے کوئی مطلب انسید قویسن نہیں ہے یہ تو مطلب کسنا سوال تھا سوال کس کا تھا کیا وہ مطمئن ہوئے یا سمجھ آیا ہونے یہ دوسرا سوال دراصل بہت پرانا ہے اور اس پہ اس لیے زیادہ گفتو شدید ہوتی ہے میں خارجین محترمات سے سوڑی سی ماجرد کے ساتھ کہ this is a major problem in modern days کہ people like to ask whether birth controls are available after even the conception and the birth of the child after three months some people have been telling people کہ even after three months it's valid whereas یہ مسئلہ بھی ہے اور بہت بہت question بھی ہے مگر دراصل اس کی امیر قرآن و حدیث سے یہ وضاحت ملتی ہے کہ جو میں میل اور فی میل جو سپرمز ہیں جب تک میل سپرم اور ویول میں کنٹین نہیں ہوتا وہ الہدہ الہدہ ہیں اور ان پر زندگی کا اطلاق نہیں ہوتا اس لیے کہ اس وقت وہ قرآن کی آیت اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا کہ اولاد کو قتل مت کرو رزق کے خوف سے یا اور فکم کی وجہ سے اس لیے کہ اس عالم میں اس پر ایک انسانی زندگی کا اطلاق نہیں ہوتا but once the female or male or particularly جب ہم کسی خاتون کو معاینہ کراتے ہیں اور ڈاکٹر تیل جاستی بن آفر اے من کہ اش if the reports are positive or negative i don't know positive when the reports are positive تو ایوری باڈی نوز کہ پیدائش جو ہے وہ ہو چکی ہے اور متحرک ہے اور زندگی بن چکی ہے اب اس کے بعد یہ کہنا کہ چونکہ اس وقت تک جب تک کہ بچہ تین ماہ کا نہیں ہوتا اس کا نصیب نہیں لکھا جاتا وہ بیمانی ہے یا اس کی کوئی حقیقت نہیں یہ بالکل غلط ہے it is a later misconception and in fact you see it is obvious very very clear کہ زندگی کا اطلاع اس وقت ہو جاتا ہے when your reports tell you that there is a child there is a زندگی جو بن گئی ہے اور حرکت پذیر ہے اور اس معاملے میں we must trust God and medical science is both اس لئے اس پہ جو ہیو کا لکھنا اور یہ کام جتنا بھی ہے جو تین مہینے کے بعد جیسے حدیث کہتی ہے تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ اس وقت اس پہ زندگی کا اطلاع نہیں ہے اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اگر تین مہینے میں یا اس سے پہلے کوئی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو اس کے مقدرات کی تفسیر اس پہ درج نہیں کی جاتی ہے مگر مطلب ہی اچدو ہی زہیز تلے خواہ جو کچھ اتنیان کرنا ہے تین مہینے کے بعد بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو مقدرات کی لسٹ دے دی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ اس وقت روی نہیں ہوتی یا وہ زندگی نہیں ہوتی ہے سر آپ کے پہلے سیشن میں آپ نے ایک بات کہہ رہی تھی کہ بلائنڈ فیتھ یعنی کوئی چیز نہیں ہے ہمیں اپنے تفکر سے کاکل سے وارو فکر سے خدا تک پہنچ رہے ہیں تو سر اگر میں پیور یعنی پاکستانی معاشرتی حوالے سے بات کروں تو 35% لوگ تو وہ ہیں جو اپنے بھی لکھنا نہیں جانتے تو آپ کے ایڈریسیز میں وہ شامل ہیں اور ان کا آپ شروع کتنا ریوائی کر سکتے ہیں جہاں میں پھر آپ کے سوال کا یہ جواب دے رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اقل و شعور جو ہے وہ پڑھنے لکھنے سے مرتب ہو یہ تو ضرور ہے کہ پڑھنا لکھنا اور اہلیت کا گین کرنا اقل و شعور کی وجہ سے ہے مگر اگر یہ چیزیں نہ بھی ہوں تو بھی ایک انسانی اقل و شعور کی بلوغت اس کا مہل فکر اس میں موجود ہے اور میں آپ سے ارز کروں کہ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا یہ میرا اپنا نظریہ نہیں ہے کہ blind faith is a bad thing قرآن کریم قرآن حکیم میں مسلسل ایک تانہ اہل کفر کو دیتے ہیں اور وہ تانہ یہ ہے کہ اگر تم میں اقل و شعور ہوتا تو تم ضرور خدا کو پہچان لیتے تم اپنے آبا و اجداد کی دین پر قائم نہ رہتے اگر تم میں اتنی ہوش ہوتی تو تم گستہ پرستی چھوڑ کر ضرور میری پرمائل ہو جاتے ہیں اور تم اپنے آبا و اجداد کے دین پر قائم نہ رہتے ہیں اگر آپ غور کیجئے تو یہی تانہ اللہ نے کہا ہم مسلمانوں پر بھی اسی طرح آئے گئے کہ ہم بھی اپنے آبا و اجداد کے دین پر قائم ہیں اور خدا کے لیے یا اس کے سوچنے سمجھنے کے لیے یا اس کی راہ میں غور و فکر کے لیے ہم بھی کوئی کسی قسم کا یہ وہ انسان ہے جیسے آپ بیشلر آف میڈیسن ہیں جیسے میں بہت سارے علوم پر اور بہت سارے توجہات ہم اپنے اپنے رسک کی اسبات پر اتنے زور و شور سے لگاتے ہیں اور ہم اپنی ناکست ترجیات کو اپنی زندگی کا بہترین حصہ دیتے ہیں مگر ہم نے اپنی زندگی کا تھوڑا سا بھی ایک متواتر مسلسل حصہ خدا کے لیے وقف نہیں کیا ہوتا تو خدا اسی چیز کو آپ کتنا بھی پڑ جائیں میں کتنا بھی پڑ جاؤں خدا مجھے ضرور جاہل ہی سمجھے گا سر لیکن کیا آپ یہ سمجھتے نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں کہ آکر تو بلائن فیت کرنا پڑ جی نہیں میں آپ سے عذر کروں میں آپ سے عذر کروں کہ بلائن فیت کی ایک قسم یہ ہوتی ہے اور وہ قسم ایک صاحب تسلیم انسان میں ضرور ہوتی ہے کہ جب مجھے ریالائیس ہو جائے کہ کوئی بڑا کوئسٹن میری حدود میں نہیں ہے یا میرے فہم و ادراک سے بالا ہے تو میں پھر اپنی لیے ایک گائیل اور ایک رہنمہ ایک رہبر کا انتخاب کرتا ہوں اور اسی لیے قرآن احکیم میں کہ ہر آدمی اپنے رہبر اور گائیل کے ساتھ لائے جائیں گے کہ وہ چند ہے دینائل میں بھی اور اقرار میں انتخاب دونوں طرف بھی جب ایک کام علم اور جسے آپ بلکل ہی انپا آدمی کہتے ہیں وہ بھی اتنا غور فکر ضرور رکھتا ہے کہ اپنے لیے کسی رہبر کی رائے کو منتخب کر لے تو دراصل اس کو تکلید کہا جا سکتا ہے اس کو تکلید کہا جا سکتا ہے بلائن فیت نہیں کہا جا وہ بھی سوچا سمجھا ہوا راستہ ہے کہ انسان اپنے لیے ایک رہبر کا انتخاب کرے اور کس رہبر کو منتخب کرے یہ بھی ایک سوچا سمجھا ہوا راستہ ہوتا ہے سر اگر اس انٹیلیکچول کریاسٹی میں ایک مارکس بن گیا ایک چارلڈ آرگم بن گیا آپ کو اگر کشف ہو گیا اگر فرض کریں تو آگئی تو ہو گئی اور آپ اپنے تاکل کے ذوق پر ایک نتیجہ کو پہن گیا ہے جو خدا کی طرف لے گیا لیکن دوسرے کو بلکل بھوسری طرف لے گیا لیکن اس نے کی فیر ایفٹ تو سر اس کا کیا کیا خوبصورت بات آپ نے کہی حضرت میرا خیال یہ ہے کہ یہ آپ نے سب سے مناسب سوال کیا ہے دیکھئے بات یہ ہے میرا بھی پہلے یہ خیال تھا مگر جب میں دیکھا کہ میں جب قبر میں جاؤں گا تو nobody will show me a lot of respect they will just ask me who was your God اسی طرح ایک مزدود بھی قبر میں جائے گا اس سے بھی کہا جائے who was your God تو پروزگارِ عالم نے کسی قسم کی تخصیص نہیں کی اس سوال میں اور قریباً قریباً ہر پیٹرن اف لائف پہ ہر عورت ہر مردہ یہی کوسچن آیت کا بار بار کی ہوئے جو گا کہ اس سے دو باتیں ثابت ہوتی کہ یا تو خدا بے انصاف تو وہ آدمیوں کی صلاحیت پر یا تو خدا بے انصاف ہے کہ آدمیوں کی صلاحیت پر کے بغیر ان پر ایک ہی کوسچن یوں نہیں معاملی کر رہا ہے یا پھر دوسری بات ہے کہ اور اگر کسی چیز کی صلاحیت انسان کو اللہ نے دی یا نہ دی ہو اپنے آپ کو پہنچاننے کی انہیرنس صلاحیت ہر فرد و بشر میں رکھی ہے اور یہی دلو